یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سب ہی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل میں صرف مینو چڑیا اور کالو کوا بے دونوں بہت ہی زیادہ امیر تھے اور باقی جنگل کے پکشی بہت زیادہ غریب تھے مینو چڑیا ہمیشہ ہی جنگل کے سب ہی غریب پکشیوں کی مدد کیا کرتی تھی پھر ایسے ہی ایک دن وے مینو چڑیا جنگل کے سب ہی پکشیوں کو اپنے گھر پر بلا لیتی ہے ایرے کیا ہوا مینو چڑیا اس بار تم نے ہم سب ہی پکشیوں کو پہلے کیوں بلا لیا ہے ایرے پکشیوں بس وہ اس بار میں نے آپ سب ہی لوگوں کے لیے تھوڑا اناج لے لیا ہے اسی لیے بس میں نے آپ سب کو بھی اناج دینے کے لیے ہی یہاں پر بلوایا ہے ایرے مینو چڑیا تم کتنی اچھی ہو تم ہمارے بارے میں کتنا سوچتی ہو اور تم ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہو ہاں مینو چڑیا تم بہت ہی اچھی ہو تم اپنے امیر ہونے پر بلکل بھی گھمن نہیں کرتی ہو ہاں پکشیوں مجھے اس بات کا پتہ ہے ہمیں اپنی کسی بھی چیز پر بلکل گھمن نہیں کرنا چاہیے پر ایسا تو صرف تم سوچتی ہو مینو چڑیا پتہ ہے وہ کالو کا ہوا تو اپنے امیر ہونے پر بہت زیادہ گھمن کرتا ہے بس پھر اب وہ سب ہی پکشی اناج لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں دوسری طرف وہ کالو کا ہوا اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے جنگل کے سب ہی پکشی ہمیشہ ہی اس مینو چڑیا کی بڑائیاں ہی مار رہے ہوتے ہیں مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے بس اب بہت ہو گیا جنگل میں میری بہت زیادہ بیجتی ہو گئی ہے بس اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے جنگل کے سب ہی پکشی اب میری سائٹ پر ہو جائیں لیکن میں اب کیا کروں میں ان غریب پکشیوں کے لیے اپنے دانے بھی تو ضائع نہیں کر سکتا ہوں اب میں کل ایک کام کروں گا میں کل بڑے بزار جا کر سستا اور خراب والا اناج ڈھونڈ کر لے آوں گا اور وے خراب اناج میں ان سب غریب پکشیوں میں باٹھ دوں گا اس سے ہمارے پورے جنگل کے سب ہی پکشی مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھیں گے اور پورے جنگل میں میری بھی واہوا ہوگی اس مینو چڑیا کی طرح پھر اگلے دن اب وے کالو کوا جنگل کے سب ہی پکشیوں کو ایک جگہ درخت پر بلا لیتا ہے اورے آئیے آئیے پکشیوں آج میں نے آپ سب ہی پکشیوں کو یہاں پر اناج دینے کے لیے بلوا لیا ہے ہرے کالو کوا یہ تم کیا بول رہے ہو تم بھی ہمیں اناج دے سکتے ہو اس بات پر تو مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہے ہرے پکشیوں صبح تو ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ کالو کوا ابھی بھی نیند میں ہی ہے جب ہی تو دیکھو الٹی سی دی باتیں کر رہا ہے آج سے پہلے تو اس کالو کوا نے ایسی بات کبھی بھی نہیں کی ہے اورے پکشیوں کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو آپ سب ایسا کیوں بول رہے ہو کیا میں آپ سب کو اناج نہیں دے سکتا ہوں نہیں کالو کوا ہے ہمیں تمہارا لایا ہوا اناج بلکل بھی نہیں چاہیے ہمیں مینو چڑیا پہلے ہی اچھا خاصا اناج دے چکی ہے اورے کیا ہو گیا تو پکشیوں اگر مینو چڑیا نے آپ لوگوں کو اناج پہلے بھی دے دیا ہے تو آپ میرا اناج بھی رکھ لیجئے نہیں کالو کوا ہے ہمیں تمہارا اناج نہیں چاہیے ہمیں سب پتا ہے تم یہ صرف صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہو اگر ہم سب پکشی ابھی تم سے اناج لے لیں گے تو تم پورے جنگل میں سب ہی کو بتاتے پھرو گے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں میں جنگل کے گریب پکشیوں کی مدد کرتا ہوں سب ہی پکشیوں کو میں نے اناج دیا ہے ایرے ہاں کالو کوا یہ کبوتر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہمیں تمہارا اناج نہیں چاہیے بس پھر ایسا کہہ کر جنگل کے سب ہی پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں آج ان سب جنگل کے پکشیوں نے میری بہت زیادہ بیجتی کی ہے اور تو اور ان لوگوں نے مجھ سے اناج بھی نہیں لیا ہے مجھے ان پر بہت گصہ آ رہا ہے اب مجھے ان سے اپنی اس بیجتی کا بدلہ لینا ہی ہوگا بس پھر اب وے کالو کوا کافی زیادہ غصے میں اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور اپنے گھر پر بیٹھا سوچنے لگتا ہے بس اب بہت ہوا اب میں ایک ہی طریقے سے ان سب جنگل کے پکشیوں کو سبق سکھا سکتا ہوں اب مجھے ایک کام کرنا ہوگا میں اس مینو چڑیا کا کھون کر دوں گا اگر میں مینو چڑیا زندہ ہی نہیں رہے گی تو پھر میں دیکھوں گا ان جنگل کے پکشیوں کی مدد کون کرتا ہے پھر جب ان سب جنگل کے پکشیوں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تب یہ پکشی میرے پاس آئیں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا بس پھر اب اگلے دن وے کالو کوا مینو چڑیا کو زبردستی پکڑ کر ایک درخت پر باند دیتا ہے ایری کیا ہو گیا کالو کوا یہ تم کیا کر رہے ہو چھوڑ دو مجھے جانے دو تم زبردستی مجھے یہاں پر چھو لے کر آ گئے ہو اور تم نے مجھے اس پیڑ سے کیوں باند دیا ہے آرے مینو چڑیا تمہیں بہت زیادہ جنگل کے سبی پکشیوں کی مدد کرنے کا شوق ہے نا اب دیکھتا ہوں تمہاری مدد کون کرتا ہے کوئی پکشی بھی آ کر مجھے روک نہیں سکتا ہے آج تمہارا خون کرنے سے بس پھر کیا تھا وے کالو کوا اس مینو چڑیا کو ایک نوکیلا ہتھیار مار دیتا ہے اور ایسا کر کے وے کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے وے کالو کوا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وے مینو چڑیا تو مر چکی ہوگی لیکن اس کالو کوا کے جانے کے بعد وہاں پر ایک اولو ویج جی آ جاتے ہیں اور وے اولو ویج جی اس مینو چڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب وے اولو ویج جی جنگل میں ایک جگہ پر اس مینو چڑیا کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جنگل کے سبی پکشی مینو چڑیا کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہرے پکشیوں دیکھو مینو چڑیا تو اچانک سے پتہ نہیں کہا چلی گئی ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ایرے ہاں اب تو ہم لوگوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے مینو چڑیا ہوتی تھی تو وہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتی تھی اب تو ہمیں اس کالو کوا سے ہی مدد مانگنی پڑے گی آرے ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو رنگین پکشی چلو پکشیوں اب ہم سب چلتے ہیں اس کالو کوا کے پاس مدد مانگنے کے لیے بس پھر یہی سوچ کر وہ سبھی پکشی کالو کوا کے پاس آ جاتے ہیں آرے کیا ہو گیا ہے بھائی پکشیوں آپ سب لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو ایرے وہ کالو کوا اب ہمیں تمہاری مدد چاہیے ایرے ہاں کالو کوا ہم سبھی پکشیوں کے پاس بلکل بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب تم ہمیں کھانے کے لیے دانے دے دو آرے واہ بھائی واہ پکشیوں مینو چڑیا نہیں رہی تو میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آ گئے ہو تم لوگ مجھے تو ایسے بہت مزا آ رہا ہے تم لوگوں کو دیکھ کر میں تو بلکل بھی تم لوگوں کی مدد نہیں کروں گا آرے کالو کوا تم بلکل بھی اچھے نہیں ہو اب دیکھنا مینو چڑیا ایک دن دوبارہ ضرور واپس آئے گی آوے کالو کوا اپنے من ہی من سوچ رہا ہوتا ہے آرے ان پکشیوں کو کیا پتا مینو چڑیا کا تو میں نے خون کر دیا ہے اب بھلا وہ کیسے واپس آئے گی چلو بھائی پکشیوں اب ہم سب یہاں سے چلتے ہیں یہ کالو کوا ہماری بلکل بھی نہیں مدد کرے گا بس پھر اب ایسا کہہ کر وہ سبھی پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب بس کچھ ہی دنوں کے بعد وہ کالو کوا سبھی پکشیوں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے اور پورے جنگل میں سبھی پکشیوں کو بہت پریشان کرتا ہے بس پھر ایسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد مینو چڑیا ٹھیک ہو کر جنگل میں واپس آ جاتی ہے جنگل کے سبھی پکشی مینو چڑیا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں آرے مینو چڑیا شکر ہے تم واپس آ گئی ہو نہ جانے مینو چڑیا تم کہاں چلی گئی تھی میرے ہاں مینو چڑیا تم چلی گئی تھی تو ہم سبھی پکشی بہت زیادہ پریشان تھے ایرے پکشیوں اب آپ سب پریشان نہ ہو اب میں واپس آ گئی ہوں اب آپ سب کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرے پر مینو چڑیا تم نے بتایا نہیں تم کہاں پر گئی تھی تمہارے ساتھ کیا ہو گیا تھا اچھا پکشیوں پھر میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا بس پھر وہ مینو چڑیا اب جنگل کے سبھی پکشیوں کو ساری بات بتا دیتی ہے ہرے پکشیوں وہ کالو کوا اتنا گر سکتا ہے یہ تو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا آرے ہاں پکشیوں بس اب بہت ہوا اس کالو کوا کو اس بات کی سزا ملے گی ضرور بس پھر یہی سوچ کر وہ سبھی پکشی کالو کوا کے گھر پر آ جاتے ہیں کالو کوا مینو چڑیا کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ہرے کیا ہوا کالو کوا مینو چڑیا کو دیکھ کر اور تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے ہیں ایری کالو کوا تم یہی سوچ رہے ہونا کہ تم نے تو مجھے مار دیا تھا پھر میں زندہ کیسے ہوں اب میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کروں گی ایری ہاں کالو کوا اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم جنگل کے مہاراج کے پنجرے میں کید رہو گے اور تمہیں دانا بھی نہیں دیا جائے گا کھانے کے لیے بس ور اب ایسے ہی اس کالو کوا کو بھی سزا مل جاتی ہے اور وہ مینو چڑیا بھی دوبارہ جنگل میں رہنے لگتی ہے سبھی پکشی بھی کافی زیادہ خوش رہنے لگتے ہیں اور اب سب کچھ جنگل میں دوبارہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور کافی زیادہ خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سبھی پکشی بہت ہی زیادہ اچھے تھے وہ سبھی پکشی ہر مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے ایک دن جنگل کے سبھی پکشی ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اے رے پکشیوں مجھے آپ سب کو ایک بات بتا لیے دیکھئے ذرا ہمارا یہ جنگل کتنا زیادہ پرانا لگنے لگا ہے ہاں ہاں پکشیوں یہ مینو چڑیا بلکل ٹھیک کیا رہی ہے دیکھو جنگل کے درخ اور کافی سارے پودے بھی مر جا گئے ہیں اے رے ہاں پکشیوں لیکن یہ تو ہونا ہی تھا ہمارے اس جنگل میں بارش کو ہوئے وے کتنا سمیں ہو چکا ہے ہاں پکشیوں اور اس بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے دیرے دیرے ہمارے جنگل کی ساری ہریالی بھی کتم ہو رہی ہے اے رے پکشیوں اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ساری بات جا کر بادل بھائیہ کو بتانی ہوگی ہماری یہ سب پریشانیے سن کر بے بادل بھائیہ ضرور ہمارے جنگل میں بارش کریں گے ہاں ہاں مینو چڑیا یہ بات تم بلکل ٹھیک کیا رہی ہو ہاں مینو چڑیا اب ہم بادل بھائیہ کو یہ سب بتا ہی دیتے ہیں مرنہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے دیرے دیرے ہمارے پورے جنگل کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی چالو پھر پکشیوں اب ہم سب بادل بھائیہ کے پاس چلتے ہیں ان کو ساری بات بتا دیتے ہیں بس پھر یہی سوچ کر وہ سب جنگل کے پکشی بادل کے پاس چلے جاتے ہیں ارے آپ سب پکشی آئیے آئیے کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا یہاں پر ایری بادل بھائیہ آپ کو تو پتہ ہی ہے سب ہی جنگلوں میں سے ہمارا جنگل سب سے زیادہ خوبصورت ہے ارے ہاں ہاں مینو چڑیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے پتہ ہے سب ہی جنگلوں میں سے تم لوگوں کا جنگل بہت زیادہ خوبصورت ہے اور مجھے تو خود بھی آپ کے جنگل کی ہریالی بہت زیادہ پسند ہے ارے بادل بھائیہ اگر آپ کو ہمارے جنگل کی ہریالی پسند ہے تو پھر آپ نے کتنے مہینوں سے ہمارے جنگل میں بارش کیوں نہیں کی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے جنگل کی ہریالی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے سارے پیڑ پودے سب مل جا رہے ہیں اچھا تو پھر پکشیوں آپ لوگ اسی لیے یہاں پر میرے پاس آئے ہیں کہ میں آپ سب لوگوں کے جنگل میں بارش کر کے آپ سب کے جنگل کی ہریالی دوبارہ سے واپس لاؤں جی بادل بھائیہ ہم سب پکشی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دنوں بعد ہمارے جنگل میں آ کر بارش کریں لیکن پکشیوں میں بس ایک دن کے بعد ہی آپ کے جنگل میں بارش کر دوں گا کیونکہ اس کے بعد میرے پاس بلکل بھی سمیں نہیں ہوگا مجھے تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بارش کرنے جانا ہے آرے پھر بادل بھائیہ ہم سب پکشیوں نے تو ابھی بلکل بھی کوئی تیاری نہیں کی ہے بارش کی آرے بھی تو ہمارے پاس بارش میں رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں ہے لیکن پکشیوں اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے بس ایک دن کے بعد ہی تمہارے جنگل میں بارش کرنے کا سمیں ملے گا اچھا پھر ٹھیک ہے بادل بھائیہ آپ ایک دن کے بعد ہی ہمارے جنگل میں آ کر بارش کر دیجئے گا بس پھر بادل کو ایسا کہہ کر وہ سبھی پکشی دوبارہ سے جنگل میں آ جاتے ہیں آرے مینو چڑیا تم نے بادل بھائیہ کو ہاتھ تو بول دیا بارش کرنے کے لیے پر تم خود بھی تو سوچو کہ اب ہم ایک دن کے اندر کیا کر لیں گے آرے مینو چڑیا اب تو صرف تم ہی کچھ کر سکتی ہو تم بہت زیادہ ہوشیار ہو تم ہی کوئی اپائے بتاؤ آرے پر کبوتر بھائیہ اس پہ میں بھی کیا کر سکتی ہوں مجھے تو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں نے تو بس ہماری جنگل کی ہریالی کی وجہ سے ہی بادل بھائیہ کو بارش کا بول دیا ہے آرے مینو چڑیا تمہیں یاد ہے تم نے ایک پری کی مدد کری تھی اب مجھے لگتا ہے کہ وہی پری اب ہماری مدد کر سکتی ہے آرے ہاں کبوتر تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ایک مسئلہ ہے وہ پری اب ہمیں پتہ نہیں کہا پڑ ملے گی ہری پکشیوں ہمیں تو پری لوگ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ورنہ ہم پری لوگ جا کر اس پری کو ڈھون لیتے آرے مینو چڑیا کیا تمہیں اس پری نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ تم اس پری سے کیسے مل سکتی ہو میری کیلو کبوے اس پری نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کبھی بھی اس پری کی ضرورت ہو تو میں اسے اپنے دل میں سے آواز دوں وہ میری آواز سن کر آ جائے گی لیکن پر مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کیسا ہو سکتا ہے وے پری آخر کیسے میری آواز سن کر آئے گی ایری مینو چڑیا پر تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو کیا پتہ سچ میں وہ پری آ جائے ہاں مینو چڑیا تم ایک بار اپنے دل سے اس پری کو آواز دے کر تو دیکھو کیا پتہ وہ پری سچ میں آ جائے اچھا ٹھیک ہے پکشیوں اگر آپ سبی کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وے پری آ جائے گی تو میں یہ کر کے دیکھ لیتی ہوں پھر وے مینو چڑیا اپنے دل سے اس جادوی پری کو آواز دینے لگتی ہے اچھی پری مجھے آج آپ کی ضرورت ہے آپ ابھی میرے پاس آ جاؤ بس پھر کچھ ہی دیر میں مینو چڑیا کی آواز سن کر وہاں پر وے پری پرکٹ ہو جاتی ہے اس پری کو دیکھ کر جنگل کے سبی پکشی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیا ہوا مینو چڑیا تم نے مجھے کیسے یاد کیا ہے ارے پری مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ کی مدد کی بہت زیادہ آواز شکتہ ہے بتاؤ مینو چڑیا تمہیں میری کیا مدد چاہیے بس پھر اب وے مینو چڑیا اس پری کو ساری بات بتا دیتی ہے اچھا تو آپ سب پکشی اپنے گھرنا ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے ارے ہاں پری گھرنا ہونے کی وجہ سے ہم سب پکشی بہت پریشان ہیں اب کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہے جی بلکل پکشیوں میں اب اپنی جادو سے آپ سبھی کے لیے ایک ایک پھل کا گھر بنا سکتی ہوں جس پھل کے گھر میں آپ لوگ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں گی آپ کو بارش میں کوئی چنتہ نہیں ہوگی ارے کیا سچ میں پری جی آپ اپنے جادو سے پھلوں کے گھر بنا سکتی ہیں جی پکشیوں میں آپ سب کے لیے گھر بنا دیتی ہوں لیکن ابھی آپ سب پکشی اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور جب تک میں نہ بولو اپنی آنکھیں مت کھولی گا بس پھر کیا تھا اب وہ پری اپنے جادو سے سبھی پکشیوں کے لیے ایک ایک پھل کا گھر بنا دیتی ہے اب آپ سب پکشی اپنی اپنی آنکھیں کھول لیجئے ایرے وہاں یہ پھلوں کے گھر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ارے ہاں پکشیوں اور تو اور یہ گھر کافی زیادہ مضبوط بھی لگ رہے ہیں ہاں پکشیوں اور اس گھر کے اندر رہ کر تو ہم بارش کو بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں ایری پری جی ہم سب پکشیوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے اس مشکل سمیں میں ہماری اکنی مدد کی ہے ہاں پری جی آپ سچ میں بہت ہی زیادہ اچھی ہو ایری نہیں پکشیوں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ سب بھی بہت ہی زیادہ اچھے ہو لیکن اب بہت زیادہ سمیں ہو گیا ہے مجھے بھی پری لوگ جانا ہوگا بس پھر ایسا کہہ کر وہ پری وہاں سے چلی جاتی ہے چلو پکشیوں بس اب ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہاں ہاں کالو کالوے تم ٹھیک کے رہی ہو ویسے پکشیوں اس بار بارش میں بہت ہی زیادہ مزائے گا بس پھر ایسے ہی اگلے دن اس جنگل میں بارش شروع ہو جاتی ہے اب جنگل کے سبی پکشی اپنے پھلوں کے گھر میں بیٹھے بارش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور بس اب جنگل کی ہریانی بھی واپس آ جاتی ہے اور تو اور اب بھی جنگل دوبارہ سے کافی زیادہ کبصورت ہو جاتا ہے بس پھر ایسی طرح اس جنگل کے سبی پکشی خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگتے ہیں بس پھر ایسے